آج بنے گی یہ سب ہی کو پسند آنے والی سبچی جو ہے پنیر کی سبچی لیکن اسے میں بینا ملائی کے بینا دہی کے بہت ہی کم چیزوں میں اسے میں آج بناؤں گی آپ کو وشواس نہیں ہوگا کہ اتنے کم چیزوں میں بھی ایک شاہی سبچی بن سکتی ہے تو اس کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کیا کیسا معنی ہمیں چاہیے ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی کم چیزیں میں نے یہاں لیے ہیں جس میں کی میں نے پنیر لیا ہے جسے میں نے چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کیا ہے ٹومیٹوز انین لیے ہیں جنہیں قدو قد سے گھس لیا ہے تو مین چیزیں یہی ہیں ہے نا بلکل عام سی چیزیں جو آپ کے کیچن میں بھی ہوگی تو آئیے اب اسے بناتے ہیں بنانے کے لیے کوئی پین لے لیں گے اس میں دو سے تین چمچ ہم تیل کے ڈال دیں گے تیل کو پہلے پکنے دیں گے جیسے ہی تیل پک جائے میڈیم آج پہ ثابت مسالے ہم اس میں بھون لیں گے جن میں ہے ایک تیج پتہ ایک چھوٹی لائچی ایک لونگ اب ان ثابت مسالوں کو ہم اچھے سے بھونیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پہ تاکہ یہ اچھے سے سیکھے بہت اچھی خوشبو آ جاتی ہے ان کے بھوننے کے بھی تو یہ اچھے سے اب بھون گئے ہیں اب ڈال دیں گے اس میں ہم پیاج چی سے ہم نے قدو گستے گھسا تھا اس سبجی کے لیے یہ ہی دھیان دینا ہے کہ جو انین ہے ٹومیٹوز ہے انہیں ہم نے قدو گستے گھس کے لیے نہ ہے دیکھئے گا کتنا اچھا کمبینیشن آتا ہے اس سبجی میں ان مسالوں کا اس لیے میں نے مکسی میں انہیں نہیں چلایا تھا قدو گستے گھسا تھا دیکھئے گا لاسٹ میں کتنی اچھی یہ سبجی بنے گی تو بس انہیں ایسے ہی بھون لیں گے ہم ڈیڑھ سے دو منٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے انین کو اچھے سے بھوننے کے لیے کیونکہ جتنا اچھا انین بھونہ ہوگا اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا ڈیڑھ منٹ کا ٹائم ہوا تھا دیکھئے بہت اچھے سے جو انین ہے بھون گیا ہے بلکل ایسا ہی اسے ہم نے بھوننا ہے یدی یہ ہلکا سا بھی کچھا ہوگا نا تو مٹھا مٹھا سا ٹیسٹ آئے گا اس کا سبجی میں جو اچھا نہیں لگتا ہے اب مسالے کچھ ڈال دیں گے جن میں کی میں نے یہاں چلی یا لال مرچ یا تیکھا لیا تھا چمچ کا چوتھائی حصہ چوتھائی ہی حصہ میں نے یہاں پہ حل دی لی تھی ٹیسٹ کے مطابق نمک لیا تھا ہے نا بہت کم مسالے بس انہیں ہلکا سا ہم ایسے چلاتے ہوئے بھون لیں گے بلکل لو فلیم پہ یا بلکل کم آج پہ بھوننے ہیں یہ مسالے اچھے سے بھون گئے مسالے اب ڈال دیں گے قدو گز سے گھسے ہوئے ٹیمیٹوز اس میں ایسے ہلکا سا ملا دیں گے انہیں اب اس پہ ڈھکن لگا کے ہم نے اسے پکانا ہے ایک منٹ کے لیے قدو گز سے گھسا تھا تو ایک منٹ میں ہی یہ پک جائیں گے ایک منٹ کا ٹائم ہو گیا ہے آئیے ڈھکن اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں بہت اچھی خوشبو آئی ہے تیل سے الگ ہو گئے ہیں ٹومیٹوز یانے کی اچھے سے گوک ہو گئے ہیں یہ پہچان ہوتی ہے مسالے پکنے کی یدی تیل سامنے دکھنے لگ جائے ان میں تو بہت اچھے سے یہ پکے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے ہم پانی ایک بڑے والا گلاس میں نے پانی کا ڈالا ہے جو کی اچھا کمبینیشن آئے گا یہاں پہ آپ زیادہ کم پانی بھی ڈال سکتے ہو اب اس میں ڈال دیں گے جو کٹا ہوا پنیر تھا اس کے پیس اس میں ڈال دیں گے ہم ایسے بہت اچھا ہے اب اسے دیکھنے میں ملا دیں گے ہلکا سائی سے بلکل ایسے بس اب اس کو بھی ہم نے ڈھکن لگا کے پکانا ہے بس ایک سے ڈیڑھ منٹ ہی پکائیں گے جیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے کیونکہ جو پنیر تھا اسے میں نے ایز ایٹیز ہی اس میں ڈالا ہے تلہ نہیں ہے اسے کیونکہ میں اسے جیادہ ہیلڈی بنانا چاہتی ہوں ٹیسٹی تو یہ بنے گا ہی تو آپ اسے چاہتے ہو تو ایسے تل کے بھی ڈال سکتے ہو یہاں پہ آپ اس میں دہی ملائی کچھ ایسا ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہو لیکن اس وے سے بنا کے دیکھئے گا بہت گزب کا بنتا ہے ڈیڑھ منٹ کا ٹائم ہوا ہے دیکھئے بہت اچھے سے پک گئی ہے سبجی دیل سامنے آ گیا ہے بہت بڑیہ خوشبو ہے دیکھ سکتے ہو آپ دیکھ کے بھی آئیڈیا لگا سکتے ہو اب میں دو سابو چلی اس میں ڈال دوں گی جن میں میں نے ہلکا سا کٹ لگایا ہے تاکہ ان کے بیچ تک نہ ٹیسٹ بھی جا سکے مسالوں کا دیکھنے میں اچھی لگتی ہے اس لئے ڈالی ہے یا آپ کے چھوٹے بچے ہیں فیملی میں تو آپ ایسے سابو ڈالیں گے تو ان کو الگ سے نکال سکتے ہیں جس نے دیکھا کھانا ہو انہیں یہ دی جا سکتی ہے کچھ میں نے اس میں کسوری میتھی بھی ڈال دی کچھ میں نے پیسا ہوا دھنیا ڈال دیا ہے مجھے ان چیزوں کا ٹیسٹ پسند ہے تو میں نے یہ ڈالی ہے آپ کوئی بھی مسالہ ڈال سکتے ہو یا نہ بھی ڈالے تو بھی چلے گا کیونکہ جو اس کا ذائقہ ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ آپ اسے کھانے کے بعد آپ کو کسی کے ہاتھوں کا بنا ہوا پنیر پسند آئے گا ہی نہیں کیونکہ یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ اسے چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو چپاتی کے ساتھ بھی آنند اٹھا سکتے ہو نان کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے تو آپ اسے بنائیں کھائیں اپنی فیملی کو کھلائیں بہت ہی بڑیا بنتا ہے یہ جب آپ اسے کسی کو بھی کھلائیں گے تو وہ آپ کے فین ہو جائیں گے تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ہم ملیں گے ایسی ہی ایک نئی ڈس کے ساتھ تب تک کے لیے